السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا منظر دیکھیں جی کھڑکی کے باہر پر بارش اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی میں پھر نماز کے لیے اٹھی تھی پھر جا کے بیٹھ کے یہاں سین پڑھی بس یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح صبح جلدی جلدی اپنی پڑھائی کر لیں کہ جڑے چلے گئے انہیں دنیا تو انتظار کر دے ہوں ان کے حالے اٹھے نہیں کچھ پڑے یا نہیں سانو کچھ پیجیا نہیں پتہ نہیں آگے کے معاملات جو ہیں وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں تو بس ایک تسلی ہو جاتی ہے صبح صبح اٹھ کے جب آپ پڑھائی کر لیں سارا دن معاشرہ بڑھا اچھا گزرتا ہے بیٹھ سکول ادھ بن رہا ہے بنانا ملک شیک بنانا ملک شیک کس نے پھولا تھا اب تو ادھے پھولا تھا بڑھا تھا ملک شیک کے لیے یہاں سے کرنی ہے باب میں آگے کرنی ساری سپاہی وغیرہ میری مشین بھی آج اسکول میں صاف کروں ان کے پھولا تھا ہمینو چاہیے زینب کہاں رہ گئی ہے اب آئے گھاس یہ ابھی تو کاٹنے والا نہیں ہے گیل ہے گلہ خراب ہوئی دیکھیں جی میں تو جانے لگی تھی ان کو گاڑی پر چھوڑنے اتو آگئی وسیم صاحب زینب کو چھوڑنے گئے ہوئے تھے تو وہ اب ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ کروا کے انہوں نے جانا وہ کر کے ہی تھا پر میرا گلہ خراب میں کرنی میں نے پھر سا چڑ جے گا ہی لچڑنی لتھنی تو میرے تو میں کہاں ریم کھاؤ تو آج جی ہمارے کچن کی ذرا حالت دیکھیں یہ ناشتے کے بعد کی حالت ہے سارے ناشتہ کار کر کے چلے گئے وہ دھولے ہوئے برطن وہ دھولے ہوئے برطن ان کو پہلے اٹھاؤں گی اور پھر یہاں پہ جو نیا مشن ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ والے ہیں ناشتے کے برطن آپ کہیں گے اتنا کھاتے ہیں صبح صبح ہاں جی ناشتہ اچھا کرنا چاہیے تو چلیں ہاں ریولے ساڈ آکی چنوی صاف نہیں ہوندہ یہاں پہ بھی گند پڑتا ہے یہاں پہ بھی پانڈے جو ہیں کھڑکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے کرتے ہیں اب ہم سفائیں یہ سارا مشن کمپلیٹ کر لوں جو ابھی ابھی میرے لیے تیار کیا گیا ہے صبح چھ بجے سے سٹارٹ ہو گیا تھا کام تو یہ سارا کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا نظارہ کروائیں گے تو اسم کے اندر جی یہ دیکھیں دھولے ہوئے برطن اللہ پاکے نوی سیتن درستی دین یہ نا میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ نا میری زندگی میں جس کی بہت اہمیت ہے ٹھیک ہے اس کی مجھے بہت قدر آتی ہے جب میری طبیعت خراب ہوئی ہو نا لائک جائے تو پھر نا مجھے اس کی بہت قدر آتی ہے شدید کی کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو کہیں سیر کروانے لے کے جاؤں میں نے کچھ کھواما پیاما میں بھی دیکھ پال کراں میں نے بے کے گلہ کراں ہے نا تے باس پر نہیں ہے بھی بچارہ چال تو چالے میرے یار تو اب یہ دیکھو نا یہ وی آئی پی لوگ تھے اس کے اندر یہ بجائیں گے بزنس کلاس میں تے جڑے او تھے بچارے بیٹھے نے اس لئے اکونمی دے چکرہ ویچے انہوں نے حصیلیاں مانگے تھے بزنس کلاس ویچے کیا اوپر سے شاور آنا ہے کیا ان کو ببل بات ملنے ہے کیا ان کو میں کہتا ہوں جکوزی یا جکوزی یہ ہے برتنوں کی جکوزی ہائے میں مر گئی ہے نا پھر کسے نے ویچ پا شڑیا سین کے تو مگ کا سپیہ ناز کر دیا بچوں نے پھر میں ہی ویچ رہا دیتا ہوں میرا اپنا تو جو ہے نا اپنا تو میرا یہ دیکھو اچھا بھلا پڑا ہوگا اپنا جو ہے نا میں ہاسید ہو دیتی ہوں یہ دیکھو یہ مگ جو ہاسید ہونے والے ہیں یہ ڈیشوشر کے اندر نہیں ڈالنے چاہیے چلو کوئی نا پھر ان کو یہاں سے آپ اٹھائیں گے بڑے پیار سے ان کے بھی الگ الگ سٹیٹس ہے میری کپڑ میں جو یہ والے ہیں نا یہاں پہ جاتے ہیں جو اس طرح کے ہیں کریکٹرز والے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ تو میں کہتی ہوں بہار آئی ہوتی ہے اور یہ جو گلاس شلاس ہیں جی یہ آئے گی ادھر یہ دیکھیں یہ گلاس میں نے ٹکے میک سے لینے ہوئے ہیں میرے پاس ابھی ایک ٹبا بند پڑا ہوئے یہ مجھے بڑے پسند ہے یہ ہے مگ اور گلاس یہاں پہ جائیں گی پیالیاں یہاں پہ اوپر تھوڑے ویٹا ونز رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ کچھ تھوڑے فینسی گلاس ہو دیکھو میں نظر آرہی ہے ہلو ہائی یہاں پہ جاتی ہیں جی یہ سب بیگ مات یہ بیگ مات ہے کچھن کی ان کو میں یہاں پہ جو ہے نا یہ یہاں پہ پہ پھدا آرتی ہیں اور جو یہ والی ہے نا برتنوں والی ماری یہاں پہ جاتے ہیں یہ سارے شیشے کے یہ دیکھیں یہ شیشے کے برتن جو ہے نا ساتھ ہی مرگی بھی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ یہ میری مشین بھی مسالے والی اور یہاں پہ جو میرے چھوٹے موٹے برتن ہیں وہ سب یہاں پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں کہ توج محل ہے میرے پاس توج محل وہاں سے تھوڑا کیجئے یہاں پہ میں رشنگی ساتھ میں چائے اور پھر یہاں سے کریں گے ہم باقی کا کھائے تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کام ہم کیسے کرتے ہیں انہوں میں ادھر کھچناپنے والا تھوڑا اور یہ دیکھو گھر کا فون ابھی وسیم صاحب کا فون آیا کہ ہوملیٹ بنا دیں اور ساتھ میں بریڈ اور چائے تو کانی تھوڑا ہور پالو چلو ملک شیپ اٹھانے ابھی یہاں سے یہ چیزیں اٹھاتی ہوں ساری بہت کھلا رہے ہیں آج پڑھا ہوا دیکھیں پھر بھی بلے رام سے تحمل مزاجی سے کر رہی ہوں کام کیونکہ ہمتنا نا اتا ڈیچ آپی بھی پھر چوک چوک کے شیما میں ہی سوٹ سا کریں ہاں میں نے کچھن کے ڈرو ویارا کرنے ہیں سارے اور دکھاؤں گی کسی نے کہا تھا کہ اپنا دکھائیں آپ نے کچھن کے ایسی اورگنائز کیا ہوا ہے تو کچھ تو آپ نے دیکھا ہی برتن میری اسی طرح ماشرہ پڑھے ہوتے ہیں تو زیادہ جو پڑھتا ہے نا محس وہ پڑھتا ہے یہ کچھن کے ڈروز میں چمچے کیونکہ جب میں بچوں کو کہتی ہوں نا کہ ڈش وشر خالی کرو انہوں ہی دے دے چھوٹے سپیشلی جو ہے نا دو انہم عبداللہ جب ان سے ہلپ لوں نا تو وہ انجی مکس کر جاندے ہیں ڈویں یا سٹیل والے انل کے سٹیل والے پلاسٹک والے انل تو وہ میں آج تھوڑا کروں گی کچھ چیزیں ہیں پھینکنے والی بھی کچھ سپونج رہے ہیں کافی گیر سے ڈیوز نہیں ہو رہے تو وہاں پھینک رہی ہیں تو پانی بس جی اوبل گیا ہے چائے کا اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو لچینہ کی کٹی ہوئی ہے دیکھا لچینہ کی کٹی ہوئی ہے دیکھا لچینہ ڈال دی دوری رنڈے کو میں نے رکھ دیا واپس یہ مگدولہ ہو رہا ہے اس کو بھی نا تھوڑا تھوڑا ذات میں نا ہاتھ لگانا پڑتا ہے یہ ہے میری کبر جہاں پہ میری کوسنیاں آنٹیاں آشنیاں سارے ہیں اپنی پہ یہاں میاں جائے اور یہ والی جو ہے یہاں پہ سارے یہ مسالے ہیں یہاں مچھ رہا ہے یہ سارے مسالے دیکھا یہ سارے مسالے دیکھا یہ ٹی ادھر پہ آئیں گے مسالے اور چٹنیاں جو ہیں میں نے یہاں پہ رکھی ہوں مسالے پتا کون سے وہ نہیں ہوتے دبے والے مسالے وہ چیک کر کے ڈالوں ہے کہ میں نے اپنی چاہے میں جو ہے اپنی حلوے سین کی چاہے میں چار ٹی بیگ ڈال دیا تو وہ جڑے ہوتے ہیں پہتا نہیں کرتا پہلے سارے یہاں سے سینک کو جو ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی صفائی کروں پہلے پیاز کر رہے ہیں پیاز نہیں کٹے جانے سبہ سبہ دیکھتی ہوں آئیں گے تو میں کہتی مجھے آپ صرف وہ کر دیں پیاز کاٹ دیں باقی کا جو ہے میں کرتی ہوں پہلے میں یہاں سے سارا ساف تو کروں اس کے نیچے نا بڑا ایسے نا وہ جم جاتا ہے کچھ تو یہ مجھے تقریبا ہر دوسرے تیسے دنما توکری اٹھا کے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے میں تو ہلکا کرنا ہے تو چارا گل بلے کھا رہے ای اچھا گلو پہن کی تو آپ اس کو اپریٹ بھی کر سکتے گلو دن آلے اپریٹ بھی ہندو انسان بیمار بھی ہونا ریسٹ کوئی نہیں جے میر دی ریسے یہاں تسی آپی ریسٹ نہیں کرنا چاہتے جب آپ کو خود کو کچھن میں کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہونا تاڑے بچے کچھن چاہتے ہیں تاڑا ہدمنٹ کوئے کے ہم کر لیتے ہیں تو مجھے تو گھبرا پڑتا ہے مجھے ایسے ہوتا ہے کہ ہائے پتانی کیا کر رہے ہیں آج صبح نا ابو جی کے میسیج آئے ہوئے تھے بڑا مزا آیا اپنے ابو سے بات کرنے کا بڑے خوش ہو رہے تھے وسیم کی کل بات ہوئی نا کل میں نے فون کیا تو اسیم گل گھر پہ تھے انہوں نے بھی ابو سے بات کی تو ابو کو کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی تاڑی تھی تو اسی بڑی چنگی تربیت کی تھی یہ ہینا دی تو وہ ان کو ایسے تو باتیں ہیں ابو کو اتنی یاد نہیں رہتی جلدی ابو بھول جاتے ان کو ڈیمنسی ہے نا تو انہوں نے آج کل کی بات آج یاد کر رہے تھے میری سسٹر ہے جو در پاکستان والی تو وہ بتا رہی تھی کہتی ابو نا صبح آدھنے بھول کہ اسیم گھر گلنا یاد کر دے پہنے تو کوش ہو دکھنے کہاں نے کل انہیں بڑی تریف کی تھی میری تیدھی تو ماں باپ پوش ہوتے ہیں جی جب ہزبینٹ جو ہے وہ تریف کرے بیوی کی تو ابو آگے سے کہتے ہیں اسیم نے کہا نا کہتاں جی تھی بڑی چنگی ہے تو ابو آگے سے کہتے ہیں میری سر نہیں تھی میری بڑیاں چنگیاں نے تو وہ سیم کہتے ہیں میری جی میرا جیدگرال میں آیا میں تو بھی تریف کر دیا نا بڑا مزہ آیا اللہ پاک ابو جی کو سہتب دلسکی دیں اللہ پاک او نالا سایا ساڑے سرادے قائم رکھیں اب کریں گے جیس کچن کا سب سے اہم حصہ جہاں سے ہماری پیٹ پوجا ہوتی ہے اس کو کریں گے صاف ہے دیکھو ادا کیا شروع آج اور ایک ریسپی شیئر کروں گی بڑی زبردست کباب بریڈ جو بہت ایزی ہے اور وہ ریسپی جو ہے نا اس کا جو آئیڈیا ہے میرے صاف نے اس کا آئیڈیا مجھے دیا عبداللہ نے تو وہ جو ہے نا اس ریسپی کا جو ماسٹر ہے نا وہ عبداللہ ہے اس نے صرف بتایا کہ ایسے بنانا ایسے بنانا تو بنائی عبداللہ بھی ماں نے ریسپی پر وہ ریسپی عبداللہ کی ہے تو آپ لوگ دیکھ کے تو واہ تے ضروری کرو گے نا واہ تو وہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں بڑے ٹرینڈ جے ماشاءاللہ تو بڑی اچھی ریسپی ہے وہ زینب نے جب پہلے سنا تو زینب کہتی ہے م enfadرہ لے ٹرینڈ جہاں ہم زینب نے جب پہلے موز زینبけ جو اچھی ملوز نہیں ہوندی پیسی تو اس کو تھوڑی دیر کرتے ہیں ساف پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہ سارے ان کو یہاں پہ رکھیں گے ان کو بھی واش کریں گے تھوڑا سا فیری لکھوٹ لگاؤں یہ تو ایسے ساف ہی ہیں ان کو پھر بھی میری کمیزدیاں باؤں دیکھو میری سویٹر چو باہر آئی ہیں ایسے گرمی لاغ دی بھائی ہے وہ بھی بچاریاں باہر مکل آئی ہیں کہتی ہوں گی آج ہی آپ نے کیا پہن لی ہے آپ کو زیادہ ہی ٹھنڈر لگ رہی ہے ایسے گرمی لاغ دی بھائی ہے چلو اندر کیا دیکھنے آئی ہو باہر یہاں پہ کونسا آپ کا میلہ چل رہا ہے اے ڈیتا نو آخر آئی باہر نکلتے ہیں چاپیاں مار ہیں بھی چلو شاوش اندر کام کرو چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ساف ستھرے ہو گے جی فرس کلاس ان کو بھی یہاں پہ رکھ دیتی ہوں بڑا رول آ رہے صبح صبح اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ نے یہ نہیں کہنا گند پڑا ہوئے یہ پتا کیا ہے یہ ہم اپنے منی پلانٹ میں ڈالتے ہیں آپ اپنے پودوں میں ڈالتے ہیں ٹی بیکس جو ہیں ہم ایسے پھینکتے نہیں ہیں صحیح ہے اور پھر ان کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا دیکھیں یہ بھی میں نے آج بھی ہو دی ہیں ان کے اوپر بھی نا اوائل وغیرہ یہاں کئی دفعہ آٹا جو ہے وہ گز جے تو یہ نا خراب ہو جاتے ہیں پھر تو آج پہ ساری چلے دیوی صفائی ہوگی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی اس کو کروں بند اب ان کو یہاں رکھ دوں گی پیچھے ادھر ڈرائے ہونے کے لیے ٹھیک ہے چلو جی ان کو رکھیں گے ان کی ان کی جگہ پہ اینسے یہ رکھیں گے اس کو بھی ڈرائے کر دیا کیونکہ اب بننا یہاں پہ ناشتہ یہاں پہ سکیں گے ہم بریڈ بسیم پہ لیے ٹھیک ہے ایک منٹ اس کو تھوڑا ایسے کریں گے پھریں گے پھریں گے پھریں گے پھریں گے پھریں گے پھریں گے اور یہاں پہ جی و سیم کے لیے ٹوست ہم نے تبے پہ سکھ کے اوملیٹ وہ کہتے رہنے دیں کہ اوملیٹ نہیں کھانا چائے کے ساتھ جو ہے بریڈ تو چائے بھی جو ہے وہ دیکھیں اوپر لے پاس چنگے پھلے جو تھی نا وہ کڑ کڑ کے کڑ چکی تھی تو اس کو بس ایک دو بالا دی لائیں گے اور بس پھر اس کو جو ہے اس کی منزل مقصود تک پہنچائیں گے ہلے وہ چاری جڑی ہے نا بیری جاز ویچ بیٹھی چاہ ساڑی تو یہ دیکھیں کیسی کڑک چائے ماشاء اللہ سے بنائی ہے بڑی زبردست بنتی ہے تو یہ دیکھیں جانے لگی ہے جی مگ میں اب تو مجھے یہاں تو اپنے ہاتھ کی چائے پسند آئی یہاں پھر وسیم کے ہاتھ کی یہاں پھر چائے والا کی ان کی بھی بڑی مزے کی چائے ہوتی ہے تو بس یہ دیکھیں میں تو خالی چائے پیوں گی وسیم ساتھ میں کھائیں گے سیڈیڈ بریٹ جس کو میں نے بٹر میں چوپڑ کے طوے پہ زرم کیا تھا تو بڑی مزے کی بنتی ہے ماشاء اللہ سے تو یہ ہوتا ہے ہمارا ناشتہ کبھی ہو جائے ساتھ میں وائل ایک لے لیے اور کبھی جو ہے ساتھ میں اگر اوملیٹ بن جائے یا پھر خالی چائے کبھی ساتھ میں کیک رس پر کیک رس نہ میرے بچے چھوڑتے نہیں ان کو بڑے پسند ہے تو وہ ماشاء اللہ جب آج ہے تو بس ایک دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ دی یہ پینٹنگ جو ہے عبداللہ نے بنا کے فریش پہ لگائی ہوئی عبداللہ ماشاء اللہ آرٹس میں بڑا گود ہے تو یہ ویکنڈ پہ یہی کچھ کرتا رہا ہے تو دیکھیں جی ہو گیا کچن ماشاء اللہ سے سارا صاف ٹی وی روم بھی ٹائڈی ہے تو بس کل کروں گی اب میں جو ہے یعنی آج ہی کروں گی آج ہی کروں گی سارے ڈرو وغیرہ صاف شام کو تو پھر وہ والا ولوگ آئے گا کل یہ ابھی صبح کے ٹائم کا ولوگ ہے گیارہ بجے کا تو ابھی میں جا رہی ہوں باہر میرے تھوڑے سے کام ہے میں نے وہ کرنے ہیں تو پھر آ کے جو ہے میں نے کچن کے ڈرو وغیرہ سارے جو ہیں وہ ارگنائز کرنے ہیں تو کل کے ولوگ میں پھر دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ